موسیقی 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 defa کمش کر دیا میں اس کے من انسائے کا ضائع ہمatreتر sting ساکھے ساکھے لینے پیشن فائد timeline کیا رسول ہے چار ٹی سپون دہی لیا ہے اب میں اس میں کچھ سوکے مسائلے ڈالوں گی سب سے پہلے ہم اس میں ڈالوں گی لال مرک پاوڈر ایک ٹی سپون دو ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاوڈر ڈالا ہے آپ اگر زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو یہاں پر اس میں ہری مرک بھی پیس کر ملا سکتے ہیں میں نے اس میں آدھا ٹی سپون کالی مرک پاوڈر ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں اس میں زیرہ ڈال رہی ہوں پسہ ہوا اور آدھا ٹی سپون میں نے گرم مسائلہ پاوڈر ڈالا ہے گھر کا بنا ہوا گرم مسائلہ ہے یہ اور ایک ٹی سپون میں اس میں کباب کا مسائلہ ڈالوں گی یہ کباب کا مسائلہ کرانے کی دکھان پر آرام سے مل جاتا ہے اور آپ کباب کا مسائلہ کھا کر اسے لے سکتے ہیں یا لذتے تاام کے نام سے یہ سیل پیکٹ لاتی ہے بولے لیجے گا اور ون فور چی سپون میں نے اس میں حلدی ڈال لی ہے اور اب ان سب مسائلہ کو میں اچھی طرح سے دہی کے ساتھ مکس کر کے ایک پیسٹ سا بنا لوں گی دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے مٹن کو مرینٹ ہوتے ہوئے اب میں اس میں آدھا نیمو گرس ڈال دوں گی چھوٹا سا نیمو تھا تو میں نے پورا ڈال دیا اگر آپ کے پاس میڈیم سائز کا نیمو ہے تو صرف آدھا نیمو گرس ڈال دیں اور چاہیں تو یہ جو مسائلہ ہے اس میں ہی نیمو نہیں چوڑ دیں اور اب اس مسائلے کو میں مٹن کے ساتھ لگا کر دو گھنٹے یا اس سے زیادہ کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو اور اگر آپ بیف کے ساتھ بنا رہے ہیں تو آپ کم سے کم چھ گھنٹے اس کو ضرور مرینٹ کریں اور چکن کے ساتھ ایک ڈیر گھنٹہ کافی ہے ایک ڈیر گھنٹے میں چکن گل جاتا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے اس میں مسائلہ مکس کر دیا ہے اور اب میں اس کو پھر سے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے فریق میں رکھ دوں گی آئیے بس کی کوکنگ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں کہ میں نے ایک کڑھائی میں 120 ml کوکنگ آئل لیا ہے آپ چاہیں تو سرسوں کا تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے فائن چاپ کر کے ڈال دی ہیں اس پیاز کو ہمیں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے کلر نیچے کرنا ہے بس تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے تک اسے ہمیں فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں پیاز ہماری فرائی ہو گئی ہے اب اس میں ہم ایک ٹی سپون ادھرہ کلیسپون کا پیس ڈال دیں گے اور ادھرہ کلیسپون ڈالنے کے بعد اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک میں اور بھون لوں گی تاکہ ادھرہ کلیسپون کا کچھا پن چالا جائے اور بھون جائے اچھی طرح وہ ادھر کلیسپون ہمارا بھون گیا تو بس میں نے اس میں چار ٹی سپون دہی ڈال دیا ہے اور دہی ڈال کر پھر اسے دو تین منٹ تک بھون لوں گی تاکہ دہی اچھی سے پک جائے دہی میں سے جو پانی نکلے گا وہ بھی سوک جائے اور پھر سے مسالہ ہمارا بھون جائے یہ دیکھیں دہی اچھی طرح سے بھون رہا ہے دہی ڈال کریں میں نے اسے اچھی طرح بھون لیا اوائل دیکھیں اوپر آ گیا ہے سرپس پہ تو اب میں اس میں کچھ پاؤڈر مسالے ڈال ہوں گی اس میں سب سے پہلے میں ادھر ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاؤڈر ڈال رہی ہوں اگر آپ زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو یہاں پر ہری مرچ یا کالی مرچ بھی اور ڈال سکتے ہیں میں نے ایک ٹی سپون грے ON ایک ٹی سپون غرم مسالہ اور ایک ٹی سپون's میں کباب کا مسالہ ڈالوں گے اور مسالے ڈال کر میں اس مسالوں کو بھی اچھی طرح بھیون لوں گی آپ نے Ramahan مک ایک ہماری ٹی سپون نمک ارض عزا کیسکر ایک ٹی سپونہ میں تو ٹی ڈال کیسکر ٹی ازٹ fått کریں نمک ڈال لیں یہ دیکھیں مسالہ ہمارے اچھی طرح بھوننے لگے ہیں اب یہاں پر میں اس میں ایک ٹی سپون چاٹ کا مسالہ ڈالوں گی اپنے کبابوں کو اچھا چٹ پٹا سا ٹیسٹ دینے کے لیے اور بس اب مسالہ ہمارا دیکھیں بہت اچھی طرح بھون گیا ہے کلر اس کا بلکل بھونا ہوا ہے آئل بھی سرپس پہ آ گیا ہے تو اب میں اس میں مہرینیٹ کیا ہوا مٹن اس میں ملا دوں گی اچھی طرح سے ساف کر کے باول میں جتنا بھی مسالہ ہے اس میں ڈال دیا اور تیز کر کے آنچ یہاں پر میں اسے دو تین منٹ تک بھونوں گی اور اس کے بعد میں ڈھکن لگا کر اسے چھوڑ دوں گی کیونکہ مٹن ہمارا بھی کچھا ہے اور ابھی یہ دھیمی آنچ پر پکے گا اس کا پانی ریلیز ہوگا اس میں دہی اور ادرک لیسن وغیرہ جو پڑا ہے اس کا پانی ریلیز ہوگا تو اسی پانی میں ہمیں اسے کم سے کم پندرہ منٹ تک پکانا ہے میں نے کئی بار چلایا تھا کھول کر یہ دیکھئے پانی تھا اگر آپ کو پانی کی کمی محسوس ہو اگر ڈر ہو کے جل جائے گا تو آپ اس میں تھوڑا تھا پانی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اب ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون گیا ہے کچھ بو آنا شروع ہو گئی ہے کوابوں کی یہاں پر فلیم کو تیز کر کے میں بھون لوں گی اور یہاں پر ایک بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ اسٹپ ہے وہ ہے بھونہ ہوا بیسن اس میں ملانا تو دو ٹیبل سپون بیسن بھونہ ہوا لے کر میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی اور اس میں ملا دوں گی بیسن پڑھنے کے بعد ہی ہمارا یہ مسالہ کوابوں کا ٹیکچر جو ہے اس میں آتا ہے اس سے پہلے یہ بوٹیاں اور مسالہ الگ تھا لیکن بیسن پڑھنے کے بعد یہ بلکل بائنڈ ہو جاتا ہے مسالے اور مٹن آپس میں تب اس کو آپ دیکھنے میں ہی آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ بلکل کوابوں والا ٹیکچر آ گیا ہے اور بیسن ڈالنے کے بعد اس کو بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے بلکل چلاتے رہنا ہے برابر سے کیونکہ بیسن بہت جلدی لگنے لگتا ہے تو یہ نیچے سے جل سکتا ہے اور بس اس کو ایسی چلاتے رہنا ہے دو سے تین منٹ میں بیسن بھی بھون جائے گا اور یہ دیکھیں بلکل کواب ہمارے بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار سے اور یہ دیکھیں اور یہ اچھی طرح بھون گیا ہے دیکھیں کورنرز پہ اوائل اوز آؤٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور بس اب ہمارے یہ کواب بن کر تیار ہے میں اس پہ ڈھککن لگا دوں گی گئیس کی فرم بن کر دوں گی اور ایک منٹ کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے ہمارے بوٹی کے کواب بن کر تیار ہو گئے ہیں پوری پراتھے شیرمال کے ساتھ تو اس کا کومبینیشن ہوتا ہی ہے آپ اسے کواب کا رول بنا سکتے ہیں سینڈوچ بنا سکتے ہیں اور پاؤ کے ساتھ بھی کہا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں